ہائی ایوری وینڈ آئی ایم زرک شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے میں یوٹیوب چینل زرک کریشن فرینڈ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کو کچھ اس ٹائپ کا گلاس ون برانانس کاؤں گا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے چینل پر نیو ہو تو چینل سبکرائب کر کے نوٹیفکیشن ویل کو آل پر سیٹ ضرور کی جگہ چلیے آج کی ویڈیو شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ نے پک سلائے بیپ کو اپن کرنا ہے اور سمپلی آپ لوگ نے ایڈیٹ میں نے اور یہاں پہ نیو ٹیکسٹ آپ لوگ نے ہٹا دینا ہے نیو ٹیکسٹ اٹھانے کے بعد سمپلی آپ لوگ نے یہاں پہ نیم ٹائپ کر دینا ہے روزی آپ کوئی بھی نیم ٹائپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر آپ لوگ نے آ جانا ہے اے بی والے آپشن میں تو آج میں ایک نیو فونٹ کے ساتھ ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نیو تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا باقی ویڈیو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیں ٹھیک ہو گیا اتنا ہونے کہ آپ لوگ نے کرنا ہے سائز اس کا انکریز کر دینا ہے باقی سپیس بغیرہ اس میں نہیں دینی شیپ میں آنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ٹرانسپیرٹ کر دینا ہے کارڈ میں نے سیو ایز ایمیج پر کلک کر کے آپ لوگ نے الٹرا کوالٹی میرا کر اس کو سیف ٹو گلری کر دینا ہے یہ نیم آپ کا گلری میں سیف ہو جائے گا اب آپ لوگ نے آنا ہے پی ای آ چاہے پہنے پلاس بہے نے فوتو لیبریری بہن سب سے پہلے آپ لوگ نے وہ فولڈر ڈونڈنا جس میں آپ لوگ کی پیک کڑھی ہے سب سے پہلے آپ لوگ نے یہاں پر پیک ایڈ کرنی ہے میں یہاں پر پی ایسی صفالہ پی سیf وال میں لے لوں گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ نے نے کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے اور پیکس لیہ والا فولڈر آپ لوگ نے ٹ Lacas پہ دینا ہے دو دفعہ کلیں ٹرعہے کا ٹیک ہو گیا تو یہاں پی سمپلی سکو تھوڑا سا میں زوم کرت ہوں یہاں پہ رکھنے ایک بار ٹیک پہ کلیک کر دینا پھر آپ لوگ نے پلاس پہنے ڈوپلیکیٹ لیئر پہ دو دفعہ کلیک کر دینا ٹوٹل تین لیئر ہو گئی اب آپ لوگ نے فرسٹ لیئر کو سلیک کر دینا ایف ایکس میں ہیں بیسک میں ہیں اور لیٹنگ میں آ جانے اور یہاں پر اس ایرو کو پکڑ کر اوپر لے جانے اس نیم کو فل بلیک کر دینا پھر آپ لوگ نے یہاں پہنے اور اس کا بلینمو جان سے سکرین کر دینا پھر سیکنڈ لیئر میں آنا ایف ایکس میں آنا اور ڈروپ اینڈ شیڈوں میں آ جانے بلہر اس کا ایٹ پہ ہونا چاہیے اور ڈسٹینس فور اور انگل نائنٹین پہ ٹھیک ہو گیا اتنا ہونے کے بار سمپلی آپ لوگ نے اس کا بلینمو یہاں سے ملٹی پلائے کر دینا پھر تھالر لیئر میں آ جانے ایف ایکس میں آنا اور بیول میں آ جانے یہاں پہ فوٹی فائی پہ بلہر کر لینا ہے اور جو 45 پہ آپ لوگوں نے distance کرنی ہے پہلا angle آپ لوگ نے 180 پہ رکھنا ہے جہاں پہ تقریب بنایں اور color white ہی رہنے دے پھر fx میں بیول میں آئیں اور یہاں پہ آپ لوگوں نے 45 پہ رکھ لینا ہے دوسرا angle جو تیسرا angle ہے یہ آپ لوگوں نے 135 پہ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا پھر two lines پہ آنا ہے adjustment میں رہ کر آپ لوگوں نے curves پہ آنا ہے curves کی آپ لوگوں نے یہ same setting apply کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ simply آپ لوگوں نے اس پہ bevel لگا دینا ہے ایک دفعہ اور یہ دو دفعہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر آپ لوگوں نے secondary کو select کر لینا ہے pencil میں آنا ہے اور select pixel کر لینا ہے پھر pencil میں آنا ہے اور transform میں آنا ہے expand پہ کلک کر کے اس کو full کر دینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے یہاں پر ایک empty layer دے لینا ہے اور end والے option میں آنا ہے اور fill and stroke میں آ جانا ہے پھر type پہ کلک کرنا ہے اور stroke لے لینا ہے اور اس کی width جو ہے نا یہ چار پہ ہونی چاہیے pixel d select کر دینا ہے پھر fx میں آنا ہے bevel میں آنا ہے اس دفعہ بلارہ آپ لوگوں نے 15 راپے کر دینا ہے اور اس کی جو distance یہ بھی 15 راپے کرنی ہے پہلا angle 180 اور جو دوسرا angle یہ کتنا کرنا ہے 45 اور جو تیسرا angle ہے یہ کتنا کرنا ہے 135 پھر two lines پہ آنا ہے adjustment میں رہ کر curves میں آنا ہے یہ same setting apply کر دینا ہے اور اس layer کو اوپر کر دینا ہے پھر fx میں آنا ہے photo میں آنا ہے sorry fx میں رہنا ہے basic میں آنا ہے اور shadow ایک دفعہ اس پہ لگا لینا ہے پھر fx میں آنا ہے photo میں آنا ہے اب old sapia میں آ جانا ہے اس کے intensity 100 پہ ہونی چاہیے اور saturation 50 پہ ہونی چاہیے پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہاں تک تمہارا کام ہو گیا پھر last layer میں آنا ہے blend mood میں آنا ہے اور اس کا blend mood یہاں سے لیٹن کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس پہ آپ لوگوں نے last layer پہ آ کے یہاں پہ ایک یا دو دفعہ bevel لگا لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آنا ہے بسک میں آنا ہے اور bevel میں آ جانا ہے کل در آپ لوگوں نے black کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ایک دفعہ ہو گیا اور یہ دو دفعہ ہو گیا دو دفعہ آپ لوگوں نے bevel لگا لینا ہے پھر آپ لوگوں نے first layer میں آ جانا ہے plus پہنے photo layer میں نے photo library میں نے description box میں دے دوں گا آپ لوگوں نے وہاں سے اس کو simply download کر دینا ہے اور name کو تھوڑا سا zoom کر کے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یہاں پہ adjustment کر دینا ہے تو یہاں تک یہ دیکھیں میں نے اس کو adjustment کر دیا پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ second layer میں آ جانا ہے مطلب ایک layer کو بھی آپ select کرنا چاہے کر سکتے سارے کو بھی کریں بعد ایک یہ پھر اوپر آ جانا ہے اس مطلب ہے texture میں pencil میں آئیں اور extract کر دیں یہ adjustment ہو گیا اس طرح پھر آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے simply یہاں پہ آ جانا ہے کہ آپ کس طرح سے یہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ آنا ہے اور تھوڑا سا اس کو یہاں پہ zoom کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو adjustment کر دینا ہے پھر آپ لوگوں نے آ جانا ہے second layer میں pencil میں آنا ہے اور select pixel میں آنا ہے simply آپ لوگوں نے اوپر آنا ہے اور pencil میں آنا ہے اور اس کو extract کر دینا ہے جہاں تک ہو گیا ان کو آپ لوگوں نے ایک layer میں convert کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آتے ہیں اور ایک layer میں اس کو convert کر دیتے ہیں اب آپ لوگ نے یہاں پہ پکسل اس کا sorry blend moon آپ لوگ نے overlay کر دینا ہے یہ دیکھیں overlay کر دیا آپ یہاں پر ایک اور بات آپ لوگ نے z ai پہ آپ خود لگا لیجئے گا مسارے ورڈ میں لگا کر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تو وڈیو لمبی ہو جائے گی پھر آپ لوگ نے glow لگانی zero point six blur کرنا ہے color آپ لوگ نے white رکنا ہے یہ فاسٹ layer پہ اس والے پہ Latin جو لگایا تھا نا مطلب light کیا تھا جس کو color جس کا black کیا تھا اس پہ آپ لوگ نے یہ لگانی ٹھیک ہوگی پھر آپ لوگ نے کرنا ہے کہ یہاں پہ آنا ہے اور picture والے filter میں آپ لوگ نے آنا ہے اچھا ایک یہ پی ان جی ہے باقی جتنے بھی آپ پی ان جی لگانا وہ آپ لوگ کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہوگی اس کو میں جہاں پہ لگاؤں گا اور پھر آپ لوگ نے جہاں پہ آنا ہے تقریبا یہ پی ان جی باقی وڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا تو آپ خود لگا لیجی گا طریقہ میں نے آپ لوگ کو بتا جسٹ آپ لوگ لگانی ہے اور آپ لگانی سکرین کرنا ہے اس کو آپ جس طریقے سے بھی لگانا چاہیں جہاں پہ لگا لیجی گا جہاں پہ گلاس پہ کلک کر کر لی